میرا نام ڈاکٹر حضرت اللہ پروفیسر آفیروالجی کے ٹی ایچ یونین کانٹیننس کا مطلب ہے کہ پشاپ کا بے اختیار نکل جانا تو یہ عام لوگوں میں بہت زیادہ ترپایا جاتا ہے لیکن ایویرنیس کی کمی کی وجہ سے اس کو شیئر نہیں کیا جاتا ہے تو یونین کانٹیننس بے اختیار پشاپ کا نکل جانا تین قسم کے ہوتی ہے جس میں ایک آرجین کانٹیننس ہے کہ بندی کو پشاپ کی خواہش آئی اور پشاپ نکل رہی یہ ایک سٹریس انکانٹیننس ہے جس میں کانسی اور کسی وزن اٹھانے سے اپنامیدال پریشر زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یونین کانٹیننس ہو جاتا ہے اور تیسری جو جانا میکس ہے جن لوگوں میں یہ دونوں ہو گیا آرجین کانٹیننس ہو گیا آرجین کانٹیننس ہو سکتا ہے تو اس کے لئے سمپل آپ اس کو ٹریٹ کر لے انٹی بیویٹک وغیرہ دے دے کلچر بیسٹ انٹی بیویٹک اور ساتھ کوئی انٹی کو لینڈرجی سولی فین وغیرہ دے 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 ساتھ اس ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرے جو سٹریس انکانٹیننس ہے اس میں یہ ہوتے ہیں جو اکثر فیمل میں ہوتی ہے ملٹیپل پریگننسی کے وجہ سے یا کرونک کانسٹیپیٹیڈ ہو یا اس کو جو ہے نا کرونک کف وغیرہ جس کے وجہ سے یا زیادہ تر یوریترال پرونیٹس وغیرہ یوریترال دیجائنن پرونیٹس وغیرہ سکتا ہے تو اس کی کاز ڈیپینڈن ہے اگر اس کو جو ہے نا سیمپل ہائیپر پریشر کے وجہ سے تو کانسٹیپیشن پریگننسی وغیرہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا سٹریس انکانٹیننس ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کے بوجود بھی اس کو سٹریس انکانٹیننس ہے تو اس کی سیمپل پروسیجر ہم کر لیتے ہیں ٹیویٹی اور ٹیوٹی جو از اے ڈیک کے سی جس کی وجہ سے اس کی انکانٹیننس ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی مکس میں پھر دونوں کاز ہے یو ٹی آئی ہے جو بھی اس ٹریٹمنٹ اس کی یہ ہی ہے کہ سٹارٹ جو ہے نا ہم اس کو فلویڈ ڈیوائٹ کر لیتے ہیں ساتھ تھوڑا سا جو زیادہ تھا ہائی فلویڈ انٹیک جیسے جوس اور کعوائی چیزی زیادہ کیتے ہیں اور ساتھ ان کی کلینر جی جو سولیفین یا میرا پر گرون کے نام سے آتی ہے وہ دونوں جو ہے نا آپ یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ جو ہے نا اس کی کاز کو ٹریٹ کر لے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو لیکن صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ایوہر نہیں سو پتا ہو کہ یہ ایسی بیماری ہے اور اس کا علاج ممکن ہے اس کے لیے آپ جو ہے نا پراپر یورالوجیس کے ساتھ یا یورو گینکالوجیس فیمل جو ہے اس کے ساتھ کنسنٹ کر لے اور آپ کی ڈیگنوزز کر کے اس کی مطابق آپ کا علاج کر لے گیتے ہیں